بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریولر ٹرپل سیون ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل تو فرینڈز آج ہم بات کریں گے بیسیکلی یو اے ای یعنی یونائٹیڈ عرب ایمیریٹس جہاں پہ آپ کو بتا ہے کہ اس میں سات سٹیٹے ہیں جن میں دوبئی بھی ہے ابو زیبی بھی ہے اس کے علاوہ شارجہ فجیرہ علین راسلو خیمہ یہ ساری جو ہیں یہ سٹیٹے ایک کٹھی ہیں لیکن یہ ساری جو ہیں متحدہ عرب امارات ان کو اکاؤنٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ جس کو ہم شارج میں یو اے ای بولتے ہیں تو فرینڈز وہاں کے متعلق بات کریں گے جو وہاں پر جو لوگ جا کے عباد ہیں یعنی کہ جو پاکستانی انڈین بنگلہ دیش سری لینکا نپال کہیں سے بھی کسی بھی یعنی ہیتہ سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ لوگ وہاں پر بھرک پرمٹ پر ہیں تو وہ یعنی کہ وہاں سے کون سے کنٹری میں بغیر ویزا کے ٹریول کر سکتے ہیں تو بیسیکلی اس کو ہم بولیں گے کہ جو یو اے ای میں جو لوگ رہتے ہیں جو وہاں کے ریزیڈنس ہولڈر پرمٹ ہے جن کے پاس تو وہ لوگ وہاں سے اگر کسی دوسرے کنٹری میں جانا چاہتے ہیں بغیر ویزا کے تو یعنی کہ سپیشلی جو یورپین کنٹری ہیں ان میں اگر وہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یعنی ویزا ایلاو ہے یا نہیں یا کون سے ایسی کنٹریز ہیں جہاں پر وہ بغیر ویزا کے ٹریول آر سکتے ہیں تو فرینڈ ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ یو اے ای میں سیٹل ڈاؤن ہیں وہاں پر ان کی ارننگ بھی اچھی ہے اور دوسرے ارب کنٹریز کی نسبت وہاں پر ان کے پاس فریڈم زیادہ ہے اور یعنی کہ ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ جو متحدہ ارب امارات ہیں وہاں پر بہت زیادہ ٹوریسٹ جاتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی لوگ جو ہے اس کو پسند کرتے ہیں لیکن آپ جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں تو دیفینیٹلی ان کا بھی دل کرتا ہے کہ کسی دوسرے کنٹری میں ویزٹ کے لیے جائیں اب ہوتا یہ ہے بیسیکلی چاند ایک کنٹریز ہیں جن میں آپ ٹریول کر سکتے ہیں بغیر ویزا کے اور سپیشلی وہ بھی یورپین کنٹریز ہیں تو اگر ویسے تو آپ کسی اور کنٹری میں جانا چاہیں تو یعنی کہ شینجن کنٹریز میں اگر آپ ٹریول کریں یا کچھ ایسے کنٹریز ہیں جہاں پر جانے کے لیے آپ کو لیکل ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس وہاں کا ویلیڈ ورک پرمٹ ہو اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ اچھی ہو پھر اس کے علاوہ آپ جس بندے کے انٹر میں وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو وہ بندہ آپ کو آفتورائز کرے یعنی کہ ایک ڈیکلیریشن لیٹر دے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہالیڈیز پہ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں اس بندے کو کوئی اتراز نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں لیکن ہر بندہ ان ریکوائرمنٹس کے اوپر پورا نہیں اترتا یا پھر یہ سمجھ لے کہ ہر بندے کو یعنی کہ آفتورائزیشن بھی نہیں ملتی کہ ویزا اپلائی کرنے کے لیے تو اس کے لیے فرینڈز جو آج کی یہ ویڈیو ہے یہ بیسیکلی اس لیے میں نے بنائی ہے کچھ دوست ہیں وہاں پر یو اے ای میں رہتے ہیں انہوں نے مجھے ٹیکس بھی کیے تھے میری بات بھی ان دوستوں سے ہوئی تو انہوں نے مجھے بولا کہ ایسے کنٹریز آپ پلیز منشن کریں جن کنٹریز میں ہم بغیر ویزا کے جا سکتے ہیں تو اس لیے فرینڈز آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بیسیکلی یہی تھا اور اس میں کوئی سپیشل کنٹری نہیں ہے کہ آپ ایک کنٹریز سے بلانگ کر دیں تو ہی آپ جا سکتے ہیں جس طرح کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ آپ جن کے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال سیر لینگ کا کہیں سے بھی آپ کا تعلق ہے تو آپ جو ہے ٹیول کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ دبائی میں رہ رہے ہوں یعنی کہ یو اے ای میں اس کے لیے حالی دبائیز ڈوڈینی ابو زبی ہو شارجہ ہوں کسی بھی سٹیٹ میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر آپ کے پاس ورک پرمیٹ ہے تو پھر آپ ٹریول کر سکتے ہیں اگر آپ وہاں پر ویزٹ ویزا پر گئے ہیں تو ویزٹ ویزا پر آپ کو الاؤ نہیں ہے آپ کسی اور کنٹری میں نہیں جا سکتے اگر آپ کے پاس کسی اور کنٹری کا ویزا ہو تو آپ ٹریول کر سکتے ہیں تو اس کے لیے دو تین کنٹریز ہیں جو میں ابھی آپ کو منشن کر دیتا ہوں یہاں پر بتا دیتا ہوں ان کنٹریز کا نام اگر آپ کے پاس ورک پرمیٹ ہے دبائی کا یا یو اے کے کسی بھی سٹیٹ کا تو آپ جو ہے جارجیا میں جا سکتے ہیں بغیر ویزا کے اس کے علاوہ آپ البانیا میں جا سکتے ہیں بغیر ویزا کے اور اس کے علاوہ آپ جو ہے مونتنگرو بھی جا سکتے ہیں بغیر ویزا کے جی فرینڈز کیونکہ اگر آپ کے پاس چائنہ کا بھی آپ کے پاس اگر ورک پرمیٹ ہے تو بھی آپ جو ہے مونتنگرو بغیر ویزا کے جا سکتے ہیں تو فرینڈز یہ جو تین کنٹری ہیں ان میں جانے کے لیے آپ کو کچھ یعنی کہ خاص چیزیں نہیں چاہیے صرف آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہونے چاہیے باقی اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے پاس وہاں پر ہوتل بوکنگ ہونی چاہیے جو کہ کنفرم ہوتل بوکنگ ہو اور کوشش کیا کریں کہ ہوتل بوکنگ جو ہے وہ آپ یعنی کہ ڈائریکٹ ہوتل کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ جو ہے بک کریں ہوتل بوکنگ ہو اور ساتھ میں آپ کے پاس ریٹرن ائر ٹکٹ ہو کیونکہ آپ جا رہے ہیں وہاں پر ایز ای ٹوریسٹ تو ٹوریسٹ کے لیے ریٹرن ائر ٹکٹ ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس اپنا کریڈٹ کارڈ ہے تو اس کو ساتھ لے لیں وہاں پر ایمیگریشن اوفیسر ائرپورٹ پر آپ سے کچھ سوال کرے گا آپ نے ان کا ریپلائی کرنا ہے وہ پوچھے گا کہ آپ کیوں آئے ہیں اس کنٹری میں یا آپ کے آنے کی وجہ کیا ہے تو آپ نے اس کو سیٹسفائٹ کرنا ہوتا ہے بیسیکل یا آپ نے اس کو بتانا ہے کہ میں یہاں پر ایز ای ویزیٹر آیا ہوں اور کن جگو کا ویزٹ کرنا ہے یہ آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر لیں جو ان سے بھی کنٹری میں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں پر جو فیمس پلیسیز ہیں جو ٹورسٹ پلیسیز ہیں وہاں پر ان کے متعلق آپ کو تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے انشارڈ ورلڈ کے آپ کے پاس ایک ٹریول پلین ہونا چاہیے یہ چیزیں ہونی چاہیے آپ کے پاس اور یہاں پر ایک بات آپ کو اور مینچن کرتا چلوں کہ آپ کے پاس پیسے جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ آپ اپنے ساتھ کیری نہ کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں پانچ سات ہزار چہ ہزار یا آٹھ ہزار جتنے بھی ڈالر ہیں وہ کیری کر لیتے ہیں بہت زیادہ آگے بندے کا کیا پلین ہے اس کے متعلق تو مجھے نہیں پتا لیکن آپ کبھی بھی زیادہ اماؤنٹ اپنے ساتھ نہ لے کے جانا آپ کا جو پلین ہے اسی کے مطابق آپ جائیں آپ کے پاس ریزنیبل اماؤنٹ ہونی چاہیے نہ تو بہت کم ہو اور نہ ہی بہت زیادہ ہو تو آپ وہاں پر جائیں آپ وزٹ کریں اس کے بعد آپ واپس چلے جائیں آپ کا جو پلین ہے اس کے مطابق آپ چلیں تو یہ فرینڈز چھوٹی سی ایک ویڈیو بنائی ہے سپیشلی ان دوستوں کے لیے جو یو اے ای میں رہتے ہیں تو فرینڈز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اپنا بہت سا حیاء رکھیے گا پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک ٹیک کیئر اللہ حافظ